ہیلو دوستو سیکریٹس آناٹ چینل میں آپ کو خوشحام دید دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایریا فیفٹی ون ہی ہوئی جہاں ایلینز پر مختلف قسم کے تجربات کیے جاتے ہیں ایریا فیفٹی ون دوستو یہ علاقہ امدیگا کے نیوارڈا کے سہرہ میں موجود ہے اور یہاں انیس سو پچھتن میں ایک خفیہ طور پر ایک ایئر ویز بنائی گئی مگر اس بیس کا اصل میں کام کیا تھا یہاں ایلینز پر مختلف قسم کے تجربی کیے جاتے ہیں جس کا پروف آگے ویڈیو میں ملے گا اس علاقے میں عام لوگوں کا جانا بلکل بناتا اور اس ایریا کے چاروں طرف لوہے کی جاری لگائی گئی تاکہ کوئی بھی جانور اس کے اندر غلطی سے بھی داخل نہ ہو سکے یہ ایئر بیس انیس سو پچھپن سے دو ازار تین تفیہ طور پر کام کرتا رہا اور آخر کار دو ازار تین میں گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کیا کہ واقعی ایریا فیفٹی ون پر ایک خفیہ ایر بیس کی طور پر کام کر رہا ہے لیکن یہ علاقہ اس وقت خاص توجہ کا مرکز بنا جب یہاں کے لوگوں نے اس علاقے کے آس خاص یو ایف او مرن تشتری کو دیکھا یہاں کام کرنے والوں کے لیے ایک خاص جہاز مخصوص کیا گیا ہے جو ان کو خفیہ طور پر لانے اور لے جانے کا کام ہمجام دیتا ہے اس ایئر بیس میں جو بھی لوگ کام کرتے تھے ان سے ایک اہد لیا جاتا تھا کہ وہ جو کام ایریا فیفٹی ون کے اندر کریں اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں حتیٰ کہ اپنی فیملی تک سے چھپائیں اور وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور کسی بھی شخص چاہے وہ ایریا فیفٹی ون کے اندر ہی کیوں نہ کام کرتا ہوگا اس کو اپنے کام کے بارے میں بلکل بھی نہ بتائیں اور جو بھی اس رول کو توڑتا تھا اسے باہر میں گل دیا گیا آج بھی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے ایریا فیفٹی ون میں ایلینز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے 1989 میں باب لیزر نامی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کیا جو بلکل علم تشتری جیسا تھا اور انہوں نے حقیقت میں ایلینز کی علم تشتری دیکھی ہے آپ ان کی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے شخص بوائیڈ بوش پہتے ہیں انہوں نے مرنے سے چرنیل پہلے اپنی ویڈیو بنائی اور اس بات پر دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ ایلینز نے کام کیا ہوا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ایلینز ہماری طرح آپس میں بات چیت نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے کے دماغ کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ یہاں ایلینز پر مختلف قسم کے تجربات کی جاتے ہیں 1947 میں ایک اولد تشتری اس جگہ پر گری تھی جس میں سے ایک ایلین کی لاش ہنگی تھی جس چار فٹکا تھا جس کی فوٹوز انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں ناسا کے کچھ سائنٹسٹ بھی کام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسے دلچسپ ویڈیوز بناتا رہوں گا